چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہو نہایت رحم کرنے والا ہے اے نبی آپ اللہ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہے چاروں واقعات اپنے ذہن میں رکھیں پھر صورت پڑھنی ہیں چاروں واقعات ذہن میں رکھنے ہیں پھر صورت پڑھنی ہیں استقامت سے قائم رہے اور کافر اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کرنے ہرگز نہ مانے بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیں جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرح سے وحی کیا جاتا ہے بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو جو تم انجام دیتے ہو اور اللہ پر بروسہ جاری رکھی اور اللہ ہی کار ساز کافی ہے اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تمہیں ظہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو کہ آپ میری ماں برگی ہے آپ میری ماں جیسی ہے کئی لوگوں کو ماں نہیں بنا لیتے کئی عورتیں بیٹے بنا لیتی ہیں ماں کہہ دیتے ہو تو تمہاری ماں نہیں بنایا مطلب کسی نے ماں کہنا تو تری ماں نہیں بن جانتی کونسا سکی ماں ہے کیونکہ یہ اس زمانے میں بہت زیادہ رواج پا چکی تھی یہ بات اس کو ماں بنا لو اس کو بیٹی بنا لو اس کو بیٹا بنا لو ٹھیک ہے نا مطلب ماں بیٹا بہن بنانا کوئی بری بات نہیں ہے سارے مسلمان عباس میں بھائی بھائی ہیں لیکن جہداد میں بھی ان کو حصہ دینا اور ان کو اپنی سکی ماں کی طرح کے حقوق دینا یہ تو جائز نہیں ہے نا ٹھیک ہے جی جنہیں تم ظہار کرتے ہو ماں کہتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے موں بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا یہ سب تمہارے موں کی اپنی باتیں ہیں اللہ حق بات فرماتا ہے وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے تم ان موں بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو یہ جو اکثر ہم اڈاپشن کرتے ہیں اور بچوں کے نام چینج کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ولدیت ہی چینج کر دیتے ہیں یہی اللہ کا نزدیک زیادہ عدل ہے یعنی باپ کا نام بھی رہنا چاہیے یہی اللہ کا نزدیک زیادہ عدل ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ ملوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا عدلہ تمہارے دلوں نے کیا ہو اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یہ نبی مکرم مؤمنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو عیسائت میں ہے کہ میرا نبی آپ کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے زیادہ قریب اور حق دار ہے اور آپ کے ازواج محتارات ان کی مائیں ہیں یعنی نبی تمہاری جانوں کے قریب ہے اور نبی کی بیمیات امت کی مائیں ہیں خونی رشتے دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم و براست میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کہ جو مو بلنے بیٹو اور مو بولی ماں کو تم جداد میں بھی حصہ دے رہے ہو یہ نہیں حق دار جو تمہارے خون کے رشتے ہیں نا تمہارے اپنے بیٹے وہ حق دار ہیں یہ بہودہ رسم چھوڑ دو ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو احسان کرو نیکی کرو کسی کو ماں کہتے ہو تو اس کی ویسے عزت کرو کسی کو بیٹا کہتے ہو تو بیٹو کی طرح اس کے ساتھ کرو لیکن یہ تھوڑی ہے کہ جداد میں ہی حصہ دار بنا دو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اے حبیب اعجاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ اور رسالت کا اہد لیا خصوصاً آپ سے اور نوس سے ابراہیم سے موسیٰ سے عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سے نہایت پختہ اہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے اللہ پوچھے گا سچ کے بارے میں اور انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ جنت میں چلا جاتا ہے انسان جھوڑ بولتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور اس نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب کفار کی فوجے تم پر آن پہنچیں تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے ہوا اور آنڈی بھیجی اللہ کی مدد آگئی غزبہ احضاب میں فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اللہ کی غیبی مدد تمہیں نظر نہیں آتی تم نے نہیں اس کو دیکھا لیکن اللہ تمہیں اللہ کی یہ شان ہے اللہ سے کچھ بھی چھپا جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کے بلائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کے ذریع مغربی جانب سے چڑھا ہے تھی ہر طرف سہی اور جب حیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی کھولی آنکھیں رہ گئی دیکھتے رہ گئی اتنے بڑے لشکروں کو دیکھتے وہ تو اپنا سازو سمان لے کے آئے تھے کھانے پینے کا سمان لے کے آئے تھے دیکھیں ساتھ لائے تھے خیمیں ساتھ لائے تھے اپنی ہر چیزیں اٹھا لائے تھے کہ آج ہم ان کو ختم کر کے تو جہاں سے جائیں گے چاہے ہمیں کتنے دیر بھی جہاں پر پڑاؤ کرنا پڑے تو اللہ کی مدد آگئی سبحان اللہ